اسلام علیکم یقینی صورتحال ہے اور اس سٹیج پہ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ پاکستان کے آمی چیف اور ان کی ٹیم جو ہے ان کے پاس ریالیسٹک آپشنز کیا ہیں عمران خان کے پاس کس قسم کی ریالیسٹک آپشنز ہیں ٹیکٹیکل وے آؤٹ جو ہے وہ کیا بنتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس بنیادی جو ایک براؤنڈ انیلیسس ہے یا ریالیسٹک اسیسمنٹ ہے اس کی طرف ہم چلیں اور اس کا ایک جائزہ سرسری طور پر لیں کچھ بیسک ڈیویلپنٹس کو دیکھ لیتے ہیں بیسک ڈیویلپنٹس یہ ہے کہ بہت ہی ایک آہستہ آہستہ پی ایم ایل ایم کے نمبرز میں اضافہ کیا جارہا ہے سبکاری اعداد و شمال میں جو ای سی پی سے ایشو کی ہیں اور اگر بارہ اٹھارہ گھنٹے پہلے اگر پاکستان کے انگریزی اسپارات کے اندر جو فگر دکھا رہے ہیں وہاں پر اگر پی ایم ایل ایم کے سیٹے جو ہیں وہ سیبنٹی تھری تھیں سوری سکسٹی تھری تھیں تو اب وہ بھڑ کے تہتر دکھائی جارہی ہیں اور تحریک انصاف کی اس وقت بھی نائنٹی تھری تھیں اور بارہ اٹھارہ گھنٹے گزرنے کے بعد وہ ابھی بھی نائنٹی تھری ہیں یہ اور بات ہے کہ تحریک انصاف کے پاس اس کی ایبیڈنس ہے جس کے مختلف قسم کے کلینز ہیں کہ ان کے پاس فارم فورٹی پائیف ہے اور کم از کم بھی شاید ان کے پاس ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ سے زیادہ کی سیٹے ہوں گی اس کی بھی میں سوڑی سی بات کروں گا کہ اس میں جو ابحام ہیں اس کے بارے اس کو کیسے ہمیں انٹرپریٹ جو ہے وہ کرنا ہے اور پیپلز پارٹی کی سیٹے بچ ستون پچاس پلس کو چلی آرہی ہیں اب گزشتہ بارہ چودہ گھنٹے بے پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل ایم نوازشری صاحب کی جماعت اور پرائیزنٹ پاکستان دکٹر آر ایل بی کے دمیان ملاقات میں ہوئی ہیں کوئی ان کا کنکلوشن نہیں نکلا نوازشری صاحب کی سٹیٹ پرنٹ وہ سلسل چل رہی ہے کہ وہ ایک مخروط حکومت دنانا چاہتے ہیں وہ ایک براؤڈ بیس گورنمنٹ دنانا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ سوالہ مشورے کر رہے ہیں ظاہر ہے انہوں نے اب یہ ریکنسائل کر لیا کہ میں پرائیم میریسٹر نہیں ہوگا اب ایشو یہ ہے کہ پرائیم میریسٹر کون ہوگا پرائیم میریسٹر کیا پیپلز پارٹی کا ہوگا پریزیڈنٹ کون ہوگا چیف منسٹر پنجاب کون ہوگا یہ ساری باتیں چل رہی ہیں لیکن یہ سب باتیں جو ہے نا ہوا میں دھری کی دھری بھی رہ سکتی ہیں اگر ہم گراؤنڈ انیلیسز کو دیکھیں پاکستان کے مختلف شہروں میں خیبر وقتونخواہ میں بہت سی جگہوں کے اوپر کہیں چھوٹی کہیں بڑی ڈیمنسٹریشنز ہو رہی ہیں یہ پیسفل مظاہرے ہیں لوگ نارا بازی کر رہے ہیں باجوڑ کے حالے سے میں نے خاصی ایک ویڈیو دیکھی جو خاصا بڑا وہاں پہ منظر نامہ تھا لیکن اٹک کے اندر تالگھنگ میں پنڈی گھیب کے اندر پولیس جو ہے لاتھی چارج کیا آنسو گیس کا استعمال کیا بیٹن چارجنگ ہوئی وہاں پہ خاصی کھپ ہے شاید لوگ کہتے ہیں ہوای فائرنگ بھی ہوئی لیکن اسلام آباد کی ایک انٹی ٹیرر کورٹ نے عمران خان کے نو مہی کے حوالے سے اتنیر کیسز تھے اس میں ان کی زمانت جو ہے وہ منظور کر لی یہ جانت کہاں سے چیز ہو رہی ہے اس کا باطل یہ ہے کہ پاکستان کی جو طاقتور خلقے ہیں بلکہ اگر آپ کھل کے کہیں کہ جنرل آسر مونیر ان کے ٹیم یہ سگنل کر رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ حافظ صاحب جنرل آسر مونیر صاحب جو ہیں ان کو آئی ایس آئی نے یہ یقین دلایا تھا کہ جو ہم نے ڈینٹنگ پیٹنگ پی ٹی آئی کی کر دی ہے ہم نے ان کی ٹانگیں توڑ دی ہیں ہاتھ توڑ دیئے کیسز بنا دیئے زلیلو خار کر دیا ڈی موبرائز کر دیا بلہ چھین لیا تو تیس پینتے سے زیادہ سیٹیں ان کی ہوں گی نہیں اور اسی خوشی میں تھے ویسے یہ قابلی کی یہ بہت سے فارم فورٹی فائیو جو ہیں وہ ریٹرنگ آفیسز آروز ویڈا جو ہیں وہ ایشو کر چکے تھے سیٹرنے کے دن میں پاکستان کے آمی ہاؤس میں جو پرنڈی میں پاکستان کے آمی چیف کا گھر ہے ان کی رہائش کا کیونکہ بہت زیادہ فیوریش ایکٹیویٹی دیکھی گئی جہاں بہت زیادہ سینئر افسران فائلیں کالرز اور ایویڈنسز دیکھی آ رہے تھے تو بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ بہت بڑی پریشانی یہ ہے کہ جب پاکستان رات کے گیرہ بجے کے بعد پاکستان کے آمی چیف نے انہوں نے گارڈ کمپلیکس میں حکم دیا پوجھ کوکے چلیں چیزیں ٹھیک کریں تو بہت زیادہ ہتھیار بند قسم کے افسر جو ہیں پرائیویٹ ڈریسز کے اندر ہاتھوں میں پسٹل اور ریوالور روٹھائے ہوئے ریٹرننگ افسروں کے دفتروں میں پریزائیڈنگ آفیسرز کے پاس الیکشن کمیشن کے آفیسرز میں گھز گئے وہاں سے انہوں نے ریکارڈ کب سے لے لیا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ فارم 47 جو ہے یہ منیفیکچر کیے گئے اب ایک تشویش ہو رہی ہے کہ وہ بہت زیادہ ایبیڈنس جو ہے وہ اس وقت پبلک کے پاس موجود ہے اور آمی میں اس کی بھی ایک تشویش آر ظاہر ہے کوئی حل نکالنے کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے جو باکستان کے بہت سے لفافہ جانرلسٹ ہیں جن کو مختلف طریقوں سے وبرائز کیا جاتا ہے وہ اب ایک نیا میریٹیف شیپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چونکہ اس موقع پہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے کہیں کہ الیکشن میں میسیف ریگنگ نہیں ہوئی دھاندی نہیں ہوئی یہ تحریک انصاف کلیئر بندہ نہیں ہے اس لیے یہ سب کے سب جو ہے آپ دیکھیں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ یہ سب آپ ان کی مجبوری ہے تو یہ ہنڈرڈ پرسنٹ یہ سب اعتراف تو کر رہے ہیں لیکن اب یہ نت نئی جہتیں یہاں پہ ڈھونڈ رہے ہیں مختلف قسم کے آرگمنٹ بنا رہے ہیں جس میں ایک آرگمنٹ کیا ہوگا کہ تحریک انصاف کجی ایک سو اسی وہ بھی میں مانتا ہوں کہ وہ شاید زیادہ ایگزائیڈیٹیٹ فکر ہوگا لیکن یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک سو بیس ہوں گی ایک سو پچھے سو ہوں گی سو ہوں گی اس طرح سے یہ اس طرح کی باتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چونکہ اب یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ تحریک انصاف نے الیکشن جیتا نہیں ہے یا اس الیکشن میں میسیف رگنگ نہیں ہوئی یا اب اندر آ کر اس کو کہتے ہیں ٹروڈن ہارس انگلیش لیٹوریچر میں اس کے لیے جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے کہ آپ اندر آ کے آرگمنٹ کو شیپ کرتے ہیں اور کنفیوژن پیدا کرتے ہیں اب ہم پیدا کرتے ہیں اسے کہتے ہیں ٹروڈن ہارس تو یہ ٹروڈن ہارس جو ہیں یہ ایکٹیو ہو گئے ہیں آپ ان کی معصومیت پینا جائیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دو ہزار انیس فکر کہا تھا کہ نواز شریف صاحب مرنے والے ہیں اگر ان کو باہر نہ جانے دیا گیا تو ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے وہ بہت زیادہ شدید بیمار ہے اور یہ کے اور یہ کے اور یہ مدب اور وہ پچاس روپے کچھ ٹام پیپر باہر چلے گئے تھے یہ سب وہی کراؤڈ ہے تو آپ ان کی ابھی کی جو معصومیت ہے یا جو یہ شامل ہو گئے اس کے اوپر نہ جائیں آپ ان کی پوری تاریخ کو دیکھیں گزشتہ پانچے برس میں ان کا پاکستان کے لوگوں کی طرف ان کا جو روئیہ تھا کیا روئیہ تھا تحریک انصاف نے بل آخری فیصلہ کیا ہے کہ سنڈے کے دن دو بجے وہ پوری پنجاب کے اندر سینٹرل پنجاب میں ساؤت پنجاب میں لاہور میں ملتان میں مختلف جگہوں کے اوپر فیصلہ باد میں گجرانبالہ کے اندر انہوں نے وہ جگہیں دے دی ہیں ان کا پوریٹر ہینڈل پر اگر آپ کو جائیں تو آپ اس کی تمام طرف تفسیرات جو ہیں وہ مل جائیں گی تو یہ بہت سی دیولپنٹس اس کے نتی انکم ہے ایک سیچویشنل انیلیسس آپ کے سامنے میں بھی رکھتا ہوں لیکن اس سے پہلے بڑی انٹرسنگ میں نے چیز نے کی کہ بنگلہ دیش کے ایک شہری جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا اور اس کو میں نے ری ٹویٹ کیا اس کو پر میں نے کومنٹ لکھا اس کو ہزار سے زیادہ لوگ ری ٹویٹ کر چکے ہیں پتہ نہیں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ اس کو ویو کر چکے ہیں اس میں ان جو بنگلہ دیش کے شہری ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اب کے حالات دیکھے بات سمجھ آتی ہے کہ سات مارچ انہیں سو اکتر سے لے کے اب تک آٹھ فروری دو ہزار چوبیس تک پاکستان کی جو منٹیلیٹی ہے اور مائنڈ سیٹ ہے اس میں کسی قسم کا رتی بھر فرق نہیں پڑا ہے بلکل بسائی کہتے ہیں اس وقت بھی یہ تھا کہ حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا آج بھی یہ ہے کہ حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا لیکن اس کے ساتھ میں نے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ دیکھا جناب سلمان اکرم برادہ صاحب کا جنہوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ میں سیبل سرویسز کی جو اکیڈمیز ہیں ان میں میں جاتا رہا میں پڑھاتا رہا لیکچر دیتا رہا وہاں یہ سارے آفیسز جو ہیں ایسا رکھتا تھا کہ بہت اچھی نیت سے ہیں امبیشوس ہیں لیکن انکل لوکری میں آکے کیا ہو جاتا ہے یہ بہت بڑا فکری ہے تو مجھے حیرت اس چیز میں ہے کہ سلمان اکرم برادہ صاحب جیسے جہاندیدہ سمجدار وائز آدمی کو اس چیز پر حانگی ہو رہی ہے کہ سیبل سرونٹس کے اتنے برے حالات پاکستان میں پولیس والوں کی اور ڈسٹرک مینجمنٹ والوں کی کیوں ہیں سلمان اکرم برادہ صاحب کو اور آپ سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب یہ نوجوان 23-24 ورس کی عمر میں سیبل سرونٹسز اور پاکستان جوائن کرتے ہیں بنیادی طور پر یہ اس وقت اپنی شکست تصدیم کر رہتے ہیں یہ اس وقت یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں سرکار کی چھتری امبریلہ کے علاوہ ہم زندگی اچھی نہیں گزار سکتے یہ کمزوری کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ آپ یہ سرنڈر کر دیتے ہیں جب آپ جوان ہوتے ہیں آپ نے زندگی کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے آپ سوچتے ہیں میں ایک امتحان دوں گا یہ صرف تین مہینے کی محنت کرنے والا امتحان ہے پتہ نہیں جس کو اس میں سال لگتا ہے اس کو اپنا دماغی کوئی ایگزیمنیشن کھوانا سے یہ جس کو پھر اس میں کوئی کمزوری ہوتی ہوگی یہ تین چار مہینے کی محنت کرنے والا امتحان ہے اور لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ہم یہ امتحان ایک دفعہ دے دیں گے اس کے بعد ساری عمر ہم آرام سے بیٹھ کے کھائیں گے جب لوگ اثر حاضر میں اس قسم کی سرکاری نوکری جوانگ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے آپ یہ کنسیشن ریٹھ لیں گے چلے دس پندہ ہیس پیس سے ایسے بھی ہوتے ہوں گے آپ ہی کہہ دیں کہ مجورٹی کو تو یہ اچھی طرح سے انڈسٹیننگ ہوتی ہے کہ وہ ایک حرام کی نوکری کرنے کے لیے آ رہے ہیں جہاں ان کی بیوی کے بھی خرچیں نکلیں گے ان کی ہیرے جوارات بھی آ جائیں گے ان کی دوبائی کے ٹرپ بھی نکل آئیں گے وہ برطانیہ میں جا کے ان کے گھر و فلیٹ و اپارٹمنٹ بھی بن جائیں گے لیکن اصل میں اس نوکری سے اس کے پیسوں سے یہ سب کچھ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا تو ظاہر ہے جب یہ آتے ہیں اور اس دلدل میں ہس جاتے ہیں تو پھر یہ کمپرومائز پر کمپرومائز کرتے چلے جاتے ہیں اور ہر آنے والے سال کے ساتھ یعنی گریڈ سترہ میں پھر تھوڑی سی اخلاقی جورت ہوتی ہے گریڈ اٹھاور میں اس سے کام ہوتی ہے گریڈ اونیس میں اس سے کام ہوتی ہے بیس میں جا کے بلکل آپ ذہنی طور پر مردہ ہو چکے ہوتے ہیں اکیس پائیس میں آپ ایک زومبی ہوتے ہیں آپ کو جو کہا جاتا ہے آپ کے اندر کسی قسم کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی بیروکرسی سیول ہوں یا ملٹری ہوں ان کے اندر کبھی کوئی ویجن نہیں ہوتا ویجن آزاد لوگ لے کر آتے ہیں جن کو اپنی ذریعہ معاش کے لیے محنت کرے اپنے ہاتھ سے جنہوں نے محنت کر کے پیسہ کمانا ہوتا ہے محنت سے انہوں نے ایک ویلیو ایڈ کرتے ہیں کوئی پروڈک کے سروس ڈیبلپ کرتے ہیں وہی لوگ دنیا کو ویجن دے سکتے ہیں تمام تہذیب یا آفتہ دنیا میں آپ دیکھیں کہیں بیروکرسیز ویجن نہیں دیتی بیروکرسیز ویجن کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں تو میں حرام ہوں بس طبان اکرم راجہ ان سے کچھ ایکسپیکٹ کر رہے تھے سلمان اکرم راجہ جوکہ اچھا ڈیسنٹ انٹیلیجنٹ آرگومنٹ بلڈ اپ کرتے رہے ہیں ہائی کورٹس کے سامنے ٹربینلز کے سامنے اس میں کوئی شک نہیں آباد انٹیلیجنٹ ہے سپریم کورٹ کے سامنے تو انہیں اندازہ نہیں ہے کہ سڑک کے اوپر پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اب سلمان اکرم راجہ کے ساتھ انہی جس طرح سے ان کو انہوں نے دفتوں سے نکال دیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سلمان اکرم راجہ یہ الیکشن جیتے ہیں اور یہ جو عجیب و غریب اسم کا کارٹون کریکٹر ہے آن چوہزری کبھی کوئی یقین دلا سکتا ہے پنجاب کے لوگ کتنے ہی مردہ کیوں نہ ہوں جہاں آن چوہزری کو ایک ووٹ کسی نہ ڈالا ہوگا وہاں سلمان اکرم راجہ کو تیس چالیس ووٹ ضرور پڑے ہوں گے آن چوہزری کو تو ڈالنے پتہ نہیں فرشنے آئے ہوں گے کہاں سے آئے ہوں گے آن چوہزری کو بھی کوئی ووٹ جو ہے ڈال سکتا ہے کیوں ڈالے گا کوئی آن چوہزری کو ووٹ برہا اصل میں کیا چیز ہے اصل میں چیز ہے جو یہ بنگلہ دیش کے ہمارے شہری کا جو کومنٹ ہے اور جو سلمان اکرم ڈالا صاحب کے کومنٹ کے درمیان جو کومنٹ چیز ہے وہ ہے فیوڈل مائنڈ سیٹ فیوڈل مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے آپ میں بہت لوگوں نے قصصہ نہ ہوگا کہ جناب فلاں گاؤں کی لڑکی کو لڑکی پسند آگئی گاؤں میں کسی جاگیدہ کے بیٹے کو تو اس کو اٹھا لو گھوڑے پہ لے کے اس کو دھوڑ جاؤ اس کے بعد میں شادی کر لو نکاح کر لو اسے بچے پیدا کر لو پھر شادی چلتی رہے گی محبت بھی ہو جائے گی فیوڈل مائنڈ سیٹ بلیو کرتا ہے کنٹرول کے اوپر پوزیشن پہ پوزیشن اور بلونگنگ کے درمہ میں بہت زیادہ فرق ہے یہ فیوڈل مائنڈ سیٹ ہی تھا جس نے نائنٹین سیونٹی ون کا سارا تماشا کیا تھا جب ہم سیبل ملیٹری بیروکرسیز جو ہے وہ بنگولی لوگوں کی حقوق ان کی سیاسی تشخص کو ان کی سیاسی ضروریات کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی بعد میں انہوں نے ایک انہوں نے ایک اسے کہتے ہیں انہوں نے ایک ڈھونڈیا گھوڑا انہوں نے ضرور فکار علی بھٹو کو ڈھونڈا بلین کرنے کے لیے اور تمام کا تمام ملبع جو ہے وہ ضرور فکار علی بھٹو پر ڈال دیا یہ پاکستان کی ویس پاکستان کی سیبل ملیٹری بیروکرسی تھی جو بنگولی ایسپریشنز کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی لیکن بات جو ہے لمبی ہو رہے گی مجھے یاد کروئے کہ مارچ جب آئے گا صرف سات مارچ آئے گا اور جب پچس مارچ آئے گا تو میں اس کے حوالے سے ایک ڈیٹیل ہسٹوریک بیروکر ہوں اب آجاتے ہیں سیچویشنل انیلیسس کے اوپر کے بھی ہم کہاں پہ کھڑیں جہاں پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں مکمبر دنانے کی بات ہو رہی ہیں اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر انٹرنل پاور پلیئرز کو آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں جنمن پاور پلیئرز کون سے ہیں سب سے بڑی پاکستان کے اندر جو طاقت ہے جو سب سے بڑی منظم سیاسی جماعت ہے جس کے پاس ہتھیار بھی ہیں بے تہاشا وہ ہے پاکستان کی فوج ٹھیک ہے جو ہر وقت کہتی رہتی ہے کہ وہ قومی سلامتی کا کام کر رہی ہے حالانکہ پاکستانی فوج کے جنرلیلوں کی جو ایمبیشنز ہیں اس کی وجہ سے پاکستان میں ساری کی ساری انسیکیورٹی جو ہے وہ پائی جاتی ہے لیکن سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ ایک حقیقت ہے کہ وہ پاکستان کی فوج پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت دوسری جو عوام کی سیاسی جماعت اس وقت سب سے بڑی ہے جسے عوام کی ایک سریعت کی شاید ستر اسی فیصد عوام کی سپورٹ حاصل ہے وہ عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک کے انصاب ہے تیسری وہ سیاسی جماعت جس کے پاس ایک ہورڈ ہے اندرون سندھ کے اندر اور پاکٹس آف کراچی کے اندر وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کے بعد بلوچ پیوڈل لارڈز وغیرہ آ جاتے ہیں اب اس وقت دو ایسی جماعتیں فیلڈ میں کھڑی کی گئی ہیں جن کی اصل میں کوئی سیاسی حقیقت نہیں ہے نواز شریف صاحب کی پی ایم ایل ایل اور کراچی کے اندر جس ایم کی ایم کو سولہ سترہ سیٹیں دیری گئی ہیں میری فیکچر کر کے ان کی اس ٹیج کی اوپر کوئی آزادانہ سیاسی حیثیت نہیں ہے یہ پاکستان کی ملٹری جو اسٹیبشمنٹ ہے جنرل آسم مونیر صاحب کی جو ٹیم ہے یہ اس کی کرییشنز ہیں یہ ان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں یہ ان کا اکس ہیں ان کی ریفلیکشن ہے ان کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے یا ایسے آپ پانی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یہ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اپنا ایک ایمیج وہاں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ اب اس سیج کی اوپر صرف وصرف جنرل آسم مونیر کی جو پاور ہے ملٹری اسٹیبشمنٹ کی یہ اُٹھ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں ایک اور پریکٹریکل ایگزامپل یہ ہے کہ جس طرح سے حامد کارزائی کی حکومت تھی کابل کے اندر یا اس کے بعد دکٹر آشرف غانی کی حکومت تھی اور افوان طالبان ان سے نیگوشیٹ نہیں کرتے تھے یہ کہہ کے کہ ان کی کوئی ایکچول حقیقت نہیں ہے ہم ایکچول پاورز کے ساتھ ڈیل کریں گے اور جو ایکچول پاور تھی وہ امریکن اسٹیبشمنٹ تھی اور افوان طالبان نے دوہا پروسکس کے ذریعے امریکہ کی طاقت کے ساتھ انہوں نے نیگوشیٹ کیا اور وہ جو آرگومنٹ تھا کہ انہیں اصحر افغانی کی حکومت کے ساتھ کیا حامد کارزائی کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہیے وہ آرگومنٹ اسینچلی فلوڈ تھا اب آپ کو پاکستان کے اندر ایسے بہت سے جالی صحافی انیلسٹ کیا لفافے والے ملتے ہیں جو آپ کو یہ غلط آرگومنٹ دے کے لوگوں کو کنفیوشن مچاتے ہیں اس کے بعد نواز شریف کی اور ایمکیم کی جو جماعت وہاں کھڑی کے گئے ہیں ان کی کوئی کسی قسم کی حقیقت نہیں ہے ان کی وفات ہو چکی ہے ان کی ہاتھیہ ہو چکی ہے تین پولیٹیکل فورسز ہیں اس وقت پاکستان کے اندر پاکستان آمی پاکستان تحریک انصاف اور تیسری پاکستان پیپلز پارٹی باقی سب چھوٹے چھوٹے دھڑے ہیں جن کو اپنی پوزیشننگ جو ہے وہ ارینج کرنی ایکسٹرنلی جو پاور ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے وہ ہے یونائٹس سٹیٹس آف ایمریکہ اور پیڈن ایڈنسٹریشن اور پھر اس کے ساتھ جڑا ہوا برطانیہ یورپن یونین بارا وہ ایکسٹرنل لیکن یہ جو ایکسٹرنل پاورز ہیں جیسے یہ پایڈن ایڈنسٹریشن ہے اس نے اگر پاکستان کے اندر کوئی ریزولیشن کروانا ہے اس سٹیج کے اوپر تو وہ ان کو پاکستان آرمی کے تھوہی کرنا ہے وہ پاکستان آرمی ہی ان کا ٹول ہے جس کے ذریعے وہ ریزولیشن کروا سکتے ہیں چاہے وہ ان کو کوئی میسیج دیں پابلک پاسچرنگ کریں اور جب امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے میتھیو ملر نے ایک ریٹن سٹریٹمنٹ جب انہوں نے ایشو کی تو انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ کیا ہے اور یورپین یونیل نے بھی ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی کہ وہ یہاں پر ان کی انویسٹریگیشن ہونی چاہیے جس کے پھر میں نے ایک بہت ڈیٹیل ویلوگ کیا اس کو دو لاکھ سے زیادہ لوگ جوے وہ دیکھ چکے ہیں جب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے کہ یہاں الیکشن انرگوارٹیز اور الیجیڈ رگنگ کو انویسٹریگیٹ کرنا بہت ضروری ہے یہ امریکہ کے سینٹرز کے کہتے ہیں کتی دیردہ حکومت جو پاکستان کی بنتی ہے اس کو ایکسیپٹ نہ کیا رہا ہے تو وہ یہ سگنل کر رہے ہیں کہ جو کانفرک یہاں پہ پیدا ہو گیا ہے اس فلاڈ ریٹ الیکشن کے نتیجے میں اس کو ریزولف کریں اس کا حل نکالیں لیکن ریزولوشن انہوں نے کرانا ہے پاکستان کی آمی سے پاکستان کی آمی جو ہے وہ گراؤنڈ ریالیٹی پہ ایک سب سے بڑی طاقت ہے پھر پی ٹی آئی ہے پھر پیٹس پارٹی یہ تین میجر پلیئرز یہاں پر اگزست کرتے ہیں نواز شریف پلیئر نہیں ہے ایم کیوں کوئی پلیئر نہیں ہے ان کو بالکل آپ رائٹ آف کر دیں صرف کنفیوشن پیدا کرنے کے لیے جنرل آسم منیر نے یہاں پر یہ سیچویشن جو ہے وہ کھڑی کی بھی ہے اچھا مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ خورم دستگیر صاحب نے کہیں ہیں فرمایا ہے پتہ نہیں کہاں 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 بھی ہے کہ نہیں میں نے خود نہیں سنا لیکن انہوں نے کہا ہمارے لوگ گرسال ووڈ ڈالنے کیلئے نکش ہی نہیں خورم بھائی اپنے آپ کو بے وکر بنا رہے ہیں یا ہمیں بے وکر بنا رہے ہیں خورم بھائی آپ کے لوگ ہیں ہی نہیں کہیں نکلنا انہوں نے کہاں سے تھا یہ پرانی باتیں ساری زرہ ہے ایم بلاگ نے پھیلائی ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس کوئی لوگ ہیں اب میں نے آپ کوئی پچھتے کی لوگ میں بتایا تھا کہ جو بچہ اب اٹھاتہ برس کا ہے وہ دو ہزار تیرہ میں صرف سات برس کا تھا جو آج انیس برس کا ہے وہ آٹھ برس کا تھا جو آج بیس برس کا ہے وہ نو سال کا تھا جو اس وقت دس سال کا تھا اس میں آپ گیرہ سال لوٹ آ دیں وہ اکیس برس کا ہو گیا ہے آپ کے کون سے لوگ آپ کے ساتھ ہیں حقیقت یہ ہے میں آپ کو یاد کروانگا میں نے بہت پہلے کہیں پڑا تھا کہ خورم دستگیر صاحب کا خاندار اتنا اس کا ایک انفرنس رہا ہے گجرہ والا میں کہ انیس سو اسی کی دیائی ریننگ ایڈی فور ایڈی فائف میں جنرل زیاو الحق جن کو کوئی دس آدمی بھی زندگی میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے ان کے لئے خورم دستگیر کے والد صاحب نے غلام دستگیر خان صاحب نے گجرہ والا کے اندر بہت عظیم شان جلسہ انہیں ارگنائز کروایا کہتے ہیں اس میں تیس ہزار لوگوں کو انہیں اکٹھا کیا اور جنرل زیاو الحق خورم دستگیر خان صاحب کے والد صاحب خاندان سے بڑے خوش ہوئے لیکن اب اس وقت پنجاب پورے پاکستان کے آوازی سات اور آٹھ کروڑ کے قریب تھی پنجاب کی آوازی آپ دیکھ لیں تین چار کروڑ ہوتی اس وقت چار کروڑ ہوتی میکسما اب جبکہ پنجاب کے آوازی بارہ کروڑ ہے پاکستان کے آوازی چوبیس کروڑ ہے خورم دستگیر اور ان کا خاندان جو ہے وہ جنرل سٹیڈیم گجرا والا میں دس ہزار آدمی جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے لیے اکٹھے نہیں کر سکا اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس سے مطلب کی نہیں کہ لوگ نہیں نکلے لوگ ہیں نہیں خورم بھئی آپ کے پاس بھی ایسے لوگ ہیں نہیں جو آکے ووٹ ڈالتے بوٹس اگر آپ لوگ بنا لیتے کسی آئی ٹی کی کمپنی سے آٹھیفیشل انٹیلیجنس کے لیے تو وہ ڈیفرنٹ چیز جو ہے وہ ہو سکتی تھی اب آجے ہم کے اب جب ہم نے ہی ایڈنٹیفائی کر لیا کہ جو پرنسپل فورس ہے وہ آمی ہے پی ٹی آئی ہے اور پی 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 ہے تو دو پاسیبیلٹیز اگرست کرتی ہیں ایک وہ ہے جیسے پی ٹی آئی بلکل بھی ایکسپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے عمران خان کو پی ٹی آئی لیکن وہ پاسیبیلٹی ہے کہ عمران خان پی ٹی آئی اور عاصف علی زرداری اور پی 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 کے درمیان میں ڈیل ہو جائے اور جس کے نتیجے میں یہ دونوں سیاسی جماعتیں یہ کہیں کہ الیکشن کے اندر میسیف رگنگ ہوئی ہے اور اس میسیف رگنگ کے اندر فارم فورٹی سیون کو within the five to seven working days five working days کے اندر چوبیس گھنٹے کام کر کے الیکشن کے سٹاف کو اس کی اوپن ویزیبل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے فارم فورٹی سیون جو ہیں ویریفائی کیے جائیں جتنے فارم فورٹی فائی واتیں ہیں وہاں دیکھا جائے جس جس حلقے پہ ذرا سا بھی شک ہے سو کے قریب حلقوں پہ شاید شک ہے ان حلقوں کے سارے ریکارڈ کھول دیے جائیں اور سارے ریکارڈ کو دیکھا جائیں اس کی ٹیری کی جائے نمبرز کو دیکھا جائے سب چیزیں کو دیکھا جائے اور اس میں پیپلز پارڈی کا نقصان یہ ہے کہ ساؤدھ پنجاب میں جو پانچے ساتھ آٹھ سیرین کو زیادہ شاید دے دی گئی ہیں دس کے قریب وہ ان کی شاید اس میں چلی جائیں لیکن اوورال ان کو ایک پارٹنر ظاہر ان کو چاہیے ہوگا پاکستان تحریک انصاف سے ان کو ایک پارٹنر بلتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو بھی ایک بڑا پولٹیکل پارٹنر بلتا ہے اور دونوں جماعتیں مل کے بڑی آسانی سے دو دھائی سال اگریمنٹ کر سکتی ہیں کہ ہمارے دمیان ایک چارٹر و ڈیموکرسی ہوگا ہمارے دمیان ایک چارٹر و ڈیموکرسی ہوگا ہم اس طرح سے چلیں گے ہم ایک دوسرے کی ٹرف میں نہیں کھیلیں گے ہماری پی ٹی آئی کی ٹرف کے پی اور پنجاب اور کراچی ہے پی 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 کی ٹرف سندھ ہے اور کراچی ہے ہم کراچی کے بارے میں کوئی نیگوسیشن کر لیتے ہیں باقی جگہوں پہ ہم ایک دوسرے کوئی چیلنج نہیں کریں گے دو سال کا ایک بوراٹیریم پلیس کر سکتے ہیں دو اڑھائی سال کا یہ سب سے پریکٹیکل ڈیل ہو سکتی لیکن ڈیل ہوگی نہیں اس لیے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کا جو سارا اولڈ گارڈ ہے یا ان کا جو کور گروپ ہے وہ زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اتنا ایک نیریٹیف شیپ کر چکا ہے اتنی نفت کرتا ہے ان سے اتنی خار ہے کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ ہو نہیں سکے گا جب یہ نہیں ایگریمنٹ ہوگا تو پھر ایک ہی ایگریمنٹ ایک ہی ڈیل یہاں پہ باقی رہ جاتی ہے اور وہ ڈیل ہے بیٹوین عمران خان اور تحریک انصاف اور پاکستان آمی بیسکلی آمی تو ہم کون بخواہی کہہ دیں بیچاری رزیوں آگونڈوں میں پھنس گئی دوسری طرح جنرل آسر منیر ان کی ٹیم جو ہے ان کے دمیان نیگوسٹیشن ہونی یہ خاصی کامپلیکس نیگوسٹیشن ہے یہ کامپلیکس نیگوسٹیشن اس لیے ہے کہ بدقسمتی سے جب ہم چھوٹے ہی ہوا کرتے تھے یا آپ سب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان آمی کی جنرلز وہ ہیں دیئر آفیسرز ان جنٹلمن اور ایک فلم بھی بڑی مشہور ہالی وڈ کی ان آفیسر ان جنٹلمن تو وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے وہ ایک ٹرسٹ ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں ورڈ ہیں صبح فجر کی نماز پڑھ کے رات کی اشارت ہے وہ صرف پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں تحجت پڑھ کے روتے روتے جنرلز جو ہیں وہ پاکستان کی سلامتی کے بارے میں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور دعائیں مانگنے کے لئے کچھ کر بھی نہیں سکتے اس طرح بڑے حلات ہیں لیکن اب ایسا نہیں ہے ہمیں بزا چل رہا ہے کہ پاکستان آمی کے جو جنرلز ہیں سینئر سران ہیں وہ جب بولتے ہیں موں کھولتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں وہ سچ بولتے ہی نہیں ہیں اور یہ تو کہتے ہیں عمران خان کو یوٹن یہ تو ہر بارہ گھنٹے کے بعد یوٹن کر لیتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں کتنی قسم کے سوز باغ اور باتیں دکھاتے ہیں اب یہ ڈیل ہو رہی ہے کانفردنس بیلڈنگ مئیر ہو رہے ہیں اب ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے جیسا ابھی انہوں نے ایک ڈراما کیا کہ میں نائنس کے کیسز جو ہیں انہوں نے عمران خان کی زمانت کر کے ایک سگدل کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں تو لیٹل فور ٹو لیٹ والی بات ہے آجا سو جب ٹرس نہیں ہے پاکستان کے عامی کے افسران کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے کال و فیل میں تضاد ہے ان کی کہی کسی بات کے اوپر کوئی بھی شخص وہ ٹرس نہیں کر سکتا تو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ بڑا سیریس ٹرس ڈیفیسٹ ہے کہ کیا آپ جرنیلوں کی کہیوی کسی بات اور کسی کمٹمنٹ کے اوپر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ نہیں برحال یہ ایک پرنسپل اس میں آبسپیکل ہے لیک و فرس کی اس میں ایشوز کیا ہیں کہ اگر انہوں نے کچھ شو کرنا ہے تو پھر وہ یہ ہوگا کہ عمران خان اور عمران خان کے ساتھ جتنے تحریک انصاف کے لیڈرز جس میں راکری آسمی راشد ہیں جس میں جس میں سانم جعویر ہیں جس کے اندر آلیہ حمزہ ہیں جس میں عمر صرفاز چھیما ہے جس میں سہمولوں لوگ ہیں ان سب کی رہائی کا طریقہ ممکن ہونا چاہیے فوری طور پر جس طرح سے ہم نے جالی کیسز میں ان کو بند کیا ہے اسی طرح سے ان کو راستہ ڈھومنا ہے کہ ان کو باہر نکالیں جن لیڈرز کو روپورٹ ہونے کے مجبور کر دیا گیا ہے جس میں حماد ازر ہیں جس میں مراد سعید ہیں ان لوگوں کا میکنیزم ہو کے وہ باہر آسکیں سیویل لیبرٹیز کو ریسٹور کریں عدالتی پروسس کو واپس لے کر آئیں جو عدالتیں ڈسفنکشنل ہو چکی ہیں اس کو واپس لے کر آئیں اور آمی کمیٹمنٹ دے کہ جتنے فارم فورٹی فائف ہیں ان کو کلیکٹیوی دیکھا جائے گا اب یہ ضروری ہے کہ اس کے ڈیجیٹل ایجز اب تک سیئب کر لیے گئے ہوں ورنہ یہ لے کے ان کو گم ہو جائیں گے ان کو جلا دیں گے کوئی دیو تو نہیں لگتی اور فارم فورٹی سیون جو ہے اس کی سکروٹینی ہوگی ان سو یا ہنڈر پلس کانسٹوینسز کے اندر جہاں سیریس قسم کے ریزرویشنز اور ڈاؤٹس جو ہیں وہ اگزیس کرتے ہیں اس کے نتیجے میں تحریکی انصاف جس کو ابھی ای سی پی نائنٹی تھری سیٹس کنفرم کر رہا ہے اس کی سیٹس ظاہر ہے کہ ایک کنفیوشن اور کائوس میں آپ کو ایکزیٹلی نہیں پتا کہ کیا صورتحال ہے لیکن ظاہر ہے کہ ان کے نمبرز میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور جس کسی طرح سے بھی دیکھیں گے تحریکی انصاف کو اگر ٹو تھرڈ مجورٹی نہیں ملتی تو اس کے پاس ایک بہت واضح قسم کی سمپل مجورٹی جو ہے وہ اگزیس کرتی ہوگی اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ تحریکی انصاف اس کے بعد حکومت بنا لے تحریک انصاف یہ ڈیل بھی کر سکتی ہے کہ ہم حکومت نہیں بنائیں گے ہم حکومت آپ کی مرضی کی بننے دیں گے ہم اس کو دو سال دے دیں گے ہم اس کو اٹھارہ مہینے دے دیں گے ہم چارٹر آف ایکانومی کو چارٹر آف ڈیموکرسی کو سپورٹ کریں گے ہم کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سیبل لیبرٹیز کو ریسٹور کیا رہا ہے عدالتوں کی ساری کیفیبیلٹی ان کو واپس کی جائے تمام قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اوپر رکاوٹے ہیں وہ اٹھا لی جائیں یعنی بیسیکلی طور پر پوری پاکستانی پولیٹکس کو ریسٹ کر کے وہاں لے جائیں جہاں مارچ دو ہزار بھائیس میں پاکستانی پولیٹکس کھڑی تھی اسی ہستے بھستے ہیلڈی پاکستان کو جس کے ایکنومک کو پولیٹیکل مسائل تھے اس کو ریسٹور کر دیں اب یہ کیسے ہوگا ظاہر ہے یہ گراؤن گراؤن ریالیٹی یہی ہے لیکن یہ گراؤن ریالیٹی بھی جو ہے بہت مشکل ہے یہ میں بہت اس کو سمپریفائی کر رہا ہوں آمی کی جو یہ لیڈیشپ ہے جنر آسیم منیر کی ان کو کیا چاہیے ان کو ایک سیف پیسج چاہیے بنیاری طور پر ایک چیز تو یہاں سٹل ہونی ہے کہ آسیم منیر کو ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں ملے گی آسیم منیر کو عزت سے ریٹائر ہونے دیا جائے گا آسیم بیر اندی نویمبر آف ٹو تھاؤزن ٹرنٹی فائف اور باقی بھی ان کے جنرلز ہیں ان کے اوپر کوئی کیسز نہیں آئیں گے وہ ریٹائر ہوں گے ان کی پینشنز انٹیکٹ ہوں گی جو مال و غنیمت انہوں نے بنایا ہے مال دھاڑ کر کے اس کو اٹھائیں دوپئی میں سیٹل ہو جائیں آسفیلیا چلے جائیں خالی پڑا ہوا ہے سمتھنگ لیکی اس طرح کی ایک ان کے ساتھ ڈیل ہوگی ریسیٹ جو ہے وہ آپ سارا کریں ایک دو پوائنٹس دیکھ لوں کہ کوئی چیز میں رہ تو نہیں گئی اس ساری چیز میں بیسیکلی تو اپنے آمی اسٹیبشمنٹ کو جو کرنا ہوگا آسیم منیر کی ٹیم کو انہیں نواز شریف کو اور امکیوم کا جو انہوں نے یہ پروڈکٹ بنایا ہوئے اسے انہیں سیکریفائز کرنا ہوگا اب اسے میں ہمیں نہیں پتا کہ نواز شریف کو ہمیں بہت شک ہے کہ نواز شریف کو جنرل آسیم منیر کے پاس کوئی نہ کوئی کنٹرولنگ میکنیزم ہے جس کی ذریعے وہ آسیم منیر کے بیہیوئر کو کنٹرول کرتے ہیں بس کوئی چیز ہے آسیم منیر کو بلیک میل کرنے کے لیے تو آسیم منیر کیسے ڈیلیور کریں گے یہ اب تک کی ایک گراؤنڈ ریالیٹی ہے اگر یہ سیچوشن ٹھیک نہیں ہوگی اب یہ تو ایک بیوکوفی کی اس وقت ظاہرہ بیوکوفیاں بہت انہوں نے کی ہیں لیکن پورے دو سال کی ماردھار کے بعد جب انہوں نے الیکشن کروائے جن الیکشن نے انکاندازہ تھا کہ انہوں نے تحریکی انصاف کے ہاتھ پاؤں بازو ٹانگے سب توڑ دی ہیں اور ان کی کوئی خیسکت نہیں ہے تو ان کو پتہ چلا کہ پاکستان کے لوگ کہاں کھڑے ہیں اور کتنی ہمت اور کتنی استقامت سے کھڑے ہیں اور کتنی انٹیلیجنٹلی انہوں نے اپنے فارم فورٹی فائی پہ حاصل کی ہیں اس کے بعد جن الاسم منیر کی ٹیم کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اگر وہ اس ٹیج کے اوپر ریشنیلٹی نہیں کریں گے تو آگے بھی صورتحال سیٹل نہیں ہو سکے گی چیزیں مشکل سے مشکل ہوتے چلی جائیں گی اور پھر ان کو سیف پیسج اور سیف ایکزٹ نہیں ملے گا اس ٹیج پہ جن الاسم منیر جن ال ندین فیصل نصیر اور ان کی پوری ٹیم ہیں اس کو سیف پیسج مل سکتا ہے سب سے زیادہ امپورٹن چیز ان کے لیے ایک ریسپیکٹیبل وے آؤٹ اور سیف پیسج ہونا چاہیے ان کا بنائے با پاور پیرڈائیم اب آگے چل نہیں سکتا اب یہ وہ سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں اگر وہ پاکستان کے ایکس آمی چیفز کو بلالیں جتنے پاکستان کے ایکس ڈی جی آئے ہیں ان کو بلالیں ایکس آمی چیفز کو بلالیں چیئرمن جوائنٹ چیف صاحب کو بلالیں دس پندر بیس لوگوں کو بلائیں تو وہ مور اور لیس ان کو وہی بات سمجھائیں گے یہ بتائیں گے جو یہ ناچیز یہاں سے اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کے واشنگٹن سے بتانے کی کوشش کر رہا ہے چلے اب تک کتنا ہی ہیں آپ کے میں کارموٹس دیکھتا ہوں پیسکرپ مزید بات کرتے ہیں آف لوگٹس Thank you